سر جاتے جاتے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو ایتھلیٹ جب میڈلز جیتے ہیں تو ہماری اسوسییشن یا بوڈز یا فیڈریشنز کیا ہی نام دیتی ہیں انہیں آٹھ میڈلز ہم لوگ جیتے ہیں اور اگر ہم بھارت کی بات کریں بھارت کی میڈلز کی تعداد سلمان ہم سے کافی زیادہ ہے اور بھارت نے انیس گولڈ اپنے نام کی ہیں بات یہ کہ میرا دل دکھتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے لیکن بتانا بھی ضروری ہے کہ نیرہ چوپڑا جب جیتے ہیں ابھی اولمپک گولڈ تو بیس کروڑ پیاؤ نے انڈین اسٹیٹ نے دیا جہاں کہ وہ رہنے والے ہیں بیس کروڑ پیاؤ نے پیڈرل گورنمنٹ نے دیا اور ٹونٹی انٹو آپ پاکستانی کرنسی میں گھنوٹ کر لیں وہ دبل کر لیں ٹھیک ہے سو پاکستانی رکھوں میں اگر بات کریں تو چالیس کروڑ سٹیٹ نے دیا چالیس کروڑ بھی آپ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا اس کے بعد ان کی مرضی کی گورنمنٹ کی جاب دی ان کو ٹھیک ہے اور ان کے لیے بہت ساری فسیلٹیز فری کی جس میں ایجوکیشن ہے جس میں علاج ہے جس میں کل کو اور مزید وہ اپنی ٹریننگ جرمنی میں اور دوسری کنٹریز میں جہاں پہ بھی وہ فیزیبل فسیلٹیز ہیں وہاں پر کنٹینیو کر رہے ہیں جہاں ہی دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس پاکستانی میڈیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کومن ویلت گیم کے اندر انڈیا 19 نہیں بلکہ 22 گولڈ میڈل سے 60 میڈل جیتے ہیں دوستو اس پاکستانی میڈیا کا دل اب اس بات کو لے کے دکھ رہا ہے کہ جب نیرد چوپرہ اولمپک سے گولڈ میڈل جیت کے آئے تھے تو انڈین گورنمنٹ تو چھوڑو ہریانا گورنمنٹ نیرد چوپرہ کو 20 کو روپے کا انام دیا تھا لیکن جب یہ پاکستانی کھلاری کومن ویلت گیم کے اندر پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کے لائے تو پاکستانی گورنمنٹ اس کھلاری کو یعنی عرصد ندیم کو صرف 50 لاکھ روپے یہ دیئے ہیں آگے اس ویڈیو دیکھئے اس پاکستانی میڈیا کا اور کتنا دل دکھتا ہے جب یہ پاکستانی میڈیا انڈین ایتلیٹ ایمان پاکستانی ایتلیٹ پر ہوئے خرچ کا کلکولیشن کرتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس پاکستانی میڈیا کا بتا دینا چاہتا ہو کہ انڈین گورنمنٹ ہو یا انڈیا کا سٹیٹ گورنمنٹ وہ اپنے ٹیلینٹ پر اچھا کیسا پیسا خرچ کرتا ہے لیکن تم پاکستانی سارا پیسا آتنگوادی پر خرچ کرتے ہو آگے اس ویڈیو میں دیکھئے اس پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ جو عرصد ندیم پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کے لائے ہے اس ارصد ندیم پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور پاکستانی گورنمنٹ جو گولڈ میڈل جیت کے لاتا ہے اسے پچاس لاکھ روپیاں دیتا ہے اور جو آتنگوادی ٹیرے پھائلاتا ہے اسے پچاس کو روپیاں انعام دیتا ہے تو ہم نے ابھی تک کیا کیا ایک جو ہمارے بزنسمن ہے پی ایس ایل کے فرینچائز کے اونر ظلمی فارمڈیشن نے ان کے لیے دس لاکھ کا انعام کیلن کرنے اور اس کے علاوہ جو تو آلریڈی ایک رولز میں ہے کہ اگر کوئی کومن ویلت میں گولڈ جیتا تو پچاس لاکھ ملے گا اور جس طرح کے اس وقت حلاد چرنے اتنے پیسوں میں تو ایک چھوٹی گاڑی نہیں آتی یہی نہیں ابھی اور سنیے ایک کوئیسی کا اپنا گھر نہیں آتا اور میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ تھا جس میں اپنے دو بچوں کے ساتھ ارشن ندیم تھے اور ان کی وائپ تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو تو یہ کومن ویلت کا گولڈ میڈلیسٹ ہے جس کی بیگم کی خواہش ہے کہ ہمارا ایک اپنا گھر ہو ہماری قرائے کے گھر سے جان چھوٹ جائے تو ایسے علانات کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کریں جس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا کیا اور کتنا یہ ڈیزارف کرتے ہیں شاید کسی کوئی آپ کا نام پوچھنا بھی ضروری نہ سمجھتا کسی کا آپ تو شاید کمپلینوں میں نام آجائے یہ بھی نہیں تھا یہ بھی نہیں تھا پھر بھی جیت گئے ہیں تو یہ وہ ایتھلیٹس ہے جن کی وجہ سے ملک بھی جانا جاتا ہے اور آپ لوگ بھی جانے جاتے ہیں جو دفتروں میں کام کرتے ہیں ورنہ شاید کوئی جانتے ہی نہیں ہے تو سپورٹسمن ہے تو سپورٹس سے وابستہ نوکریہ ہے دوستو آگے کی ویڈیو میں دیکھئے کیسے یہ پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ ارسد ندیم کے لیے بھارت کی نیرد چوپرہ انسپریشن ہے یعنی ارسد ندیم نیرد چوپرہ کو اپنا گروہ مانتے ہیں تو میں پورے پاکستانی آوام سے کہنا چاہوں گا کہ تم لوگ بھی ارسد ندیم کے طرح بند کر انڈیا سے کچھ سیکھو اور آتنکوادی بننا چھوڑ کر بڑے بڑے ڈاکٹر، سائنٹسٹ، انجینئر ایمان گارڈ میڈلیسٹ بند کر پاکستان کا نام روسن کرو ویسے ارسد ندیم اور نیرد چوپرہ کی دوستی ان پاکستانیوں کے لئے کارا تماشا ہے جو لوگ کسمیر کے چکر میں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ لیسن کے ساتھ ساتھ سب کچھ ختم کر لیتے ہیں اور پوری دنیا میں کسمیر کسمیر کا راگ علاپتے ہیں نیرد چوپرہ ہے جنہوں اولمپکس میں میڈل جیتا تھا وہ سورس آف انسپریشن ہے ارسد ندیم کے لئے اور ان کا نیزہ جیبلن تھرو ان کی استعمال بھی وہ کرتے رہے تو نیرد چوپرہ یعنی آپ یہ بھی دیکھیں کہ کھیل جہاں ہمیں متحد کرتے ہیں وہاں دو قومیں جن کی اپس میں ازلی دشمنی ہیں ان کو کیسے جوڑتی ہے یعنی نیرد چوپرہ صاحب وہاں سے انہیں مبارک بات کے پیغامات بھیج رہے ہیں اور ان کے لئے بیشز کہہ رہے ہیں یعنی خواہشت کا اظہار کر رہے ہیں اور دستگیر بڑھ جب جیتے تو بھارتی ریسلس سے جیتے نو دستگیر بڑھ تو وہ دونوں بھی مل بیٹھے اور ایک گانا پنجابی کو اس پر ان کی اپس میں بن گئی تو فیضان یہ بھی بڑے امپورٹ یہ جو ہم لفظ بولانا ہے ازلی دشمن ہے ہم کوئی ازلی دشمن نہیں ہم سیاسی دشمن ہیں لیکن ہم ہم صدیوں اکٹھے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں پھر دو رکھ ملک بن گئے تو وہ لڑنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے قیدی آدم نے کہا تھا یہ امریکہ کانیڈا تعلقات ہوں گے اور یہ دل رائے ہیں تو ہم نے خود شروع کی ہیں چلے اچھا فیضان یہ نیرد چوپڑا اور بھارتی خلاڑیوں کچھ سنگت بنی ان دونوں کی اس پہ بھی روشنی ڈالے نا درہ نیرد جو اچھا بڑے اچھے دوست ہیں ہم نے اولمپک تو بھی ان کی دوستی دیکھی انفیکٹ جب میں دکھاک جارہ دوہزار اٹھارہ ایشن گیل کاؤپ میں ایک بڑی جبتست کہ اچھے دک پہٹ نے ایک نیرد سے بڑے خود چاہے کرکیٹ کی میدان ہو یا اولمپک جیسے کھیل بھارتیہ کھلاری ہمیزہ ہی پاکستانی کھلاری کو سپورٹ کرتے دیکھتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں تم پاکستانی ہم بھارتیہ کو تاج ہوتل اٹیک ایوان پولوما اٹیک جیسے بڑے گھاؤ دیتے رہتے ہو اسی طرح آپ کی ہاکی ٹیم کے جو کوچ آپ نے باہر سے رکھے ہوئے ہیں وہ کئی مہینوں کی اس کو سیلری نہیں ملی آپ کے پلیئرز کو سیلری نہیں ملی کس چیز میں فخر کریں آپ کی کونسی بات کو مانے سیاہ ایک گیم کے ساتھ آپ کا پھر اس کا مطلب سارا تعون تھا تو آئی گیس اٹس ویری انپورچنیٹ جس کا جو ڈیزرونگ پلیئرز ہیں جب تک ان کے لیے ہم انفرہ سرکچر نہیں بناتے ان کا روزگار ان شور نہیں کرتے تو بڑا مشکل ہے انٹرنیشنل لیول پر یہ بڑی اچھی بات کے ہی ہے سارے پوٹینشل وہ ایتھلیٹ سامنے آرہے ہیں کہ ہاں جی اب اولمپکس میں اگر یہ کولیفائی کر جاتے ہیں تو ہم نے کس کس پلیئر پر ٹائم انویس دیکھیں کومنویل گیمز کا ایکچولی مقصد یہ ہی ہوتا ہے یہ اگر آپ پلیئرز کی کمپیٹیٹیونیس کے حوالے سے بھی بات کریں تو دیار نوٹ ایس کمپیٹیٹیوزیشن گیمز یہ ایشن گیمز میں چائنیز ہوتے ہیں ساؤتھ کوریانز ہوتے ہیں چیپنیز ہوتے ہیں بہت زبردست یہ ان پر انویسمنٹس کیوئے ہوتی ہیں ملیشن، انڈونیشن، ٹریکن فیرڈ میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں میڈلیز کے ایتھلیٹس آر امیزنگ گلف کنٹریز کے آپ کو یہ زیادہ تر کنٹریز اس ایونٹ کو یوز کرتے ہیں اس ایونٹ کو یوز کرتے ہیں دوستو کسی بھی دیش کے کھلاری کے لیے مان، سمان اور عجت کے ساتھ فینانسل سپورٹ بھی بہت جوری ہوتا ہے اس لئے پاکستانی گورنمنٹس ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ آتانگوادی کو فینانسل سپورٹ کرنا چھوڑ کر اپنے کھلاریوں کا فینانسل سپورٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ یہی کھلاری پاکستان کا نام پورے دنیا میں روشن کریں گے بسے تم پاکستانیوں کو ایک چیز تو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ تم پاکستانی کتنا بھی نہ کرگر لو کتنا بھی آتانگ فیلالو لیکن تمہیں کسمیر نہیں مل سکتا ہے اس لئے اب تم پاکستانی کسمیر کا نام بھول کر اپنے دیش کی گھرے بھی مٹاو اور اپنے کھلاریوں کو سپورٹ کرو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت وندے ماترم